اس سے پہلے کیوں فیصلہ آئے تو ہم تمام طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے سلام علی عبادہ اللہی نصطفیٰ مابعات محترم سامعین و سامعات ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس ریاست کرناٹک میں ہجاب کے سلسلے میں جو پریشانیاں ہمارے سامنے آئیں دو ماہ پیشتر اور ابھی تک اس کا سلسلہ جاری ہے اس میں طالبات کو بہت ہی زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑی کوٹ تک ہی مسئلہ گیا اور جج حضرات نے اپنے فیصلے کو محفوظ کر لیا اس سے پہلے کیوں فیصلہ آئے تو ہم تمام طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور شیخ و پکار نہ کریں اپنی کالجوں کو جائیں اور اگر وہ اندر بلا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو شیخ و پکار نہ کریں یہاں تک کہ کوٹ کا فیصلہ آ جائے اگر کوٹ کا فیصلہ ہماری موافقت میں آتا ہے تو بہت اچھا اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اگر کوئی ہمارے خلاف یا اور کوئی دوسری صورت ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے اور حکومت سے درخواست کریں گے کہ وہ طالبات کو آج کل جبکہ امتحانات کے ایام ہیں ایسی صورت میں ان کو نہ رکا جائے بلکہ جب پہلے جیسے سلسلہ جاری تھا اب بھی اسی طریقے سے سلسلہ جاری کیا جائیں تو اس بنا پر میں تمام طالبات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سبر و تحمل سے کام لیں اور تمام خواتین سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی پردہ کا احتمام کریں ہجاب کو استعمال کریں ضروری ہے تمام عورتیں اس کا خیال رکھیں بغیر ہجاب کے باہر نہ نکلیں یہ اللہ کا حکم ہے حکم خداوندی ہے شریعی حکم ہے ہم سب کو پرپا مند ہونا چاہیے ویسے یہ گزارش ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین